ناظرین ہفتے کی شام سے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتان شاہد خان افریدی اچانک ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ میں آ گئے ہیں اور ان کی سابزادی کی فاسٹ بولر شاہن شاہ افریدی سے منگنی کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں ان خبروں کی حقیقت کیا ہے اور یہ خبر کہاں سے نکلی یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹویٹر پر شاہد افریدی کا نام اس وقت ٹرینڈ کرنے لگا جب احتشامل حق نامی اسپورٹ سپورٹر نے اپنے ایک ٹویٹر میں بتایا کہ شاہد افریدی کی بیٹی اور قومی کرکٹ ٹیم کے موجودہ کھلاڑی شاہین شاہ افریدی کی مابین رشتہ تیع پا گیا ہے اس ٹویٹر میں انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں خاندانوں کی باہمی رضا مندی کے بعد وہ شاہین افریدی کو شاہد افریدی کی بیٹی سے منگنی تیع کرنے کی خبروں کی وضاحت کر رہے ہیں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ رشتہ تیع پا گیا ہے اور دو سال بعد بقیدہ منگنی اس وقت کی جائے گی جب شاہد افریدی کی صاحبزادی کی تعلیم مکمل ہو جائے گی احتشامل حق نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ اس لیے کیا تاکہ سوشل میڈیا پر پھیلی افواہوں کا صدے باب کیا جا سکے انہوں نے لکھا ہے کہ دونوں خاندانوں کی عزت کا خیال کریں اور ان کے افیشل اعلان کا انتظار کریں کیونکہ ابھی تک صرف بات چھر چل رہی ہے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مبارک گھڑی میں ان کی پرائیویسی کا احتران کیا جائے اس خبر کے پھیلنے کے بعد شاہین شاہ افریدی کے والد نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹی کے لیے شاہد خان افریدی کے ساتھ زادی کا رشتہ مانگا ہے نیجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شاہین افریدی کے والد ایاز خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے شاہین افریدی کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق اپتا شاہد افریدی کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا تھا جسے شاہد افریدی نے اور اس کے خاندان نے قبول کیا ہے ایاز خان کا مزید کہنا تھا کہ منگنی کی رسم جلد تیہ کر لی جائے گی ہمارے شاہد افریدی کے خاندان کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں اکتالی سالہ شاہد افریدی کی پانچ بیٹیاں اکسا، انشا، اجوا، اسما اور اروا ہیں اکسا شاہد افریدی کی سب سے بڑی ساتھ دی ہیں جن کی عمر تقریباً 20 سال ہے اور یہی شاہین شاہ افریدی سے منگنی کرنے جا رہی ہیں